بسم اللہ الرحمن الرحیم میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ ایک ساتھی نے سوال کیا تھا بلکہ بعض احباب نے کئی ساتھیوں نے اس طرح متوجہ کیا کہ ایک کلپ چل رہا ہے آج کل کہ انجینئر محمد علی مرزا نے فقہ انفی کا مسئلہ ہے کہ کتہ اٹھا کر نماز پڑھ لی جائے تو نماز ہو جاتی ہے یہ مسئلہ چل رہا تھا تو اس کی نشست میں کسی نے انجینئر سے یہ سوال پوچھا کہ اگر یعنی ایک آدمی ہے وہ فجر کی نماز کیلئے جاتا ہے تو راستے میں ایک کتہ ہے تو وہ اس کو پیار کرتا ہے اس کے ساتھ چمٹتا ہے تو کیا نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی تو اس کے جواب میں اس نے یہ کہا اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا رہا اس کے جواب میں یہ کہا کہ اگر کتہ اس کو زبان لگاتا ہے یعنی کتہ کا اگر اس کو دھوک لگ جاتا ہے کپڑے کو یا بدن کو تو وہ ناپاک ہو جائے گا اور ظاہرہ پھر نماز نہیں ہوگی اور اگر کتہ صرف سونگتا ہے یا کتہ نے اس کو مس کیا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے نزدیک بھی کتہ کا لواب ناپاک ہے اور کتہ جو ہے وہ پاک ہے ایک بات یہ ذہن میں رکھیں فقہ انفی کا پورا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا اور کتہ اس کے پاس آگیا اس کی گود میں بیٹھ گیا یا اس نے پکڑ لیا تو آیاء کے صورت میں نماز ہوگی کے نہیں ہوں گی تو فقہ انفی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کتے کا لواب اس کے بدن کو یا اس کے کپڑوں کو نہیں لگا تو نماز ہو جائے گی کیونکہ لواب ناپاک ہے اور اگر وہ بدن کو لگے گا یا اس کو کپڑوں کو لگے گا تو وہ ناپاک ہو جائیں گے اور بدن کا پاک ہونا اور کپڑوں کا پاک ہونا یہ نماز کی شرائط میں سے ہے ٹھیک ہوگی اب یہی مسئلہ جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا نے بھی یہی مسئلہ بتایا جو فقہ انفی کا مسئلہ تھا فرق صرف اتنا یہ ہے کہ اس نے اٹھانے کا ذکر نہیں کیا یعنی اس کے نزدیک بھی مسئلہ یہی ہے کہ کتے کا لواب ناپاک ہے اگر وہ بدن پر یا کپڑوں پر لگے گا تو نماز نہیں ہوگی اور اگر صرف اس کا لواب نہیں لگا اس نے مس کیا ہے تو کپڑے اس سے ناپاک نہیں ہوگے ٹھیک ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی تو اگر یہی کتہ اگر نمازی کی گود میں آکے بیٹھ گیا جس طرح گھروں میں شکار کتے پالے ہوتے ہیں لوگوں نے اور باہر کے ممالک میں تو زیادہ ہیں ان میں مسلمان بھی ہیں تو اگر کوئی وہاں بیٹھا نماز پڑھ رہا تھا تو کتہ آکے اس کے پاس بیٹھ گیا اس کے کپڑوں پر بیٹھ گیا اس کی گود میں بیٹھ گیا تو آیا کہ نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی تو مسئلہ صرف اتنا تھا اب بات یہ ہے کہ اس مسئلے کا اس نے کس طرح استحضاء کیا ہے اور کس طرح اس نے مزاک اڑایا ہے لیکن مزاک اڑانے کے بعد بھی استحضاء کے بعد بھی مسئلہ اس نے وہی بتایا ہے جو فقہ ہنفی کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے لیکن کیونکہ جب انسان کے دل کے اندر بغض ہو کینہ ہو تو صرف فقہ ہنفی کے بغض اور کینہ میں اس آدمی نے اس مسئلے کا مزاک بھی اڑایا اور ہنسا بھی ہے اور اس مسئلے کا مزاک اڑانے کے لیے فقہ ہنفی کا مسئلے کا جب مزاک اڑایا ہے تو اس کو کتنے جھوٹ بولنے پڑے ہیں اور کتنی اس نے اس میں بددیانتی کی ہیں ویسے تو دعویٰ یہ ہے کہ ہم علمی کتابی بندے ہیں بھئیے اگر کوئی آدمی علمی کتابی ہو تو یہ اس کا چھے منٹ کا کلپ ہے اب آپ اس کی علمیت کا اندازہ یہ لگا لیں کہ اس چھے منٹ کے کلپ کے اندر اس نے کیا کیا کارنام میں سر انجام دیئے ہیں وہ میں آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں کہ جس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم علمی کتابی بندے ہیں علم کی دنیا کے بندے ہیں تو علم کی دنیا کا جو بندہ ہے اس کا اب حال جو ہے وہ آپ ملاحظہ کر لیں جب سائل نے سوال کیا تو اس کے جواب میں اس نے کیا کہا اس کے جواب میں کہتا ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص شکار کے علاوہ اور گھر کی حفاظت کے علاوہ اگر کتہ پا لے تو روزانہ اس کے عجر میں سے ایک قرات کم ہوگا اور اسی طرح اس نے اور بھی روایت پیش کی کہ دو قرات بھی کم ہوگا اس پہ بات نہیں کرنی کہ قرات بات یہ ہے کہ جو اس نے حدیث کی الفاظ پڑے ہیں چھے منٹ کا کلپ ہے بندے کو حدیث تو صحیح پڑنی چاہیے نا اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات منصوب کرنا کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا یا جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری میں مسلم میں اور یہ مشہور و معروف حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے تو اس لیے محدثین جو ہیں وہ حدیث کے بیان کرنے میں بڑی احتیاط کرتے تھے اب اس کا اندازہ لگائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف احادیث میں جو چیز بیان نہیں ہوئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر رہا ہے بخاری شریف کی حدیث پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم دونوں کا حوالہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ گھر کی حفاظت شکار کے علاوہ اور گھر کی حفاظت کے علاوہ اگر کتہ پالا ہے تو روزانہ سواب میں کمی ہوگی اب آپ بخاری شریف جیس حدیث کا انہوں نے ریفرنس دیا ہے تئیس بائیس یعنی دو تئیس ٹو تھری اور ڈبل ٹو یہ حدیث اس حدیث کا اس نے ریفرنس دیا ہے اب اس حدیث میں گھر کی حفاظت کا لفظ موجود نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ گھر کی حفاظت کا کتہ جو ہے وہ اس سے مستثنہ ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ گھر کی حفاظت کے علاوہ جو ہے وہ کتہ پالے گا تو اس کے سواب میں کمی آئے گی تو یہ اس کا سری جوٹ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر اور پھر یہ اس نے حدیث جو ہے وہ منصوب کی ہے بخاری اور مسلم پر تو یہ اس کا بخاری اور مسلم پر بھی جوٹ ہے کیونکہ یہ بخاری میں بھی یہ الفاظ موجود نہیں ہے اور مسلم میں بھی یہ الفاظ موجود نہیں ہے مسلم میں چار ہزار چھبیس حدیث نمبر چار ہزار چھبیس اس میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو گھر کے حفاظت کا کتہ کہیں اس میں آپ کو یہ الفاظ نہیں ملیں گے تو اب اندازہ لگائے کہ یہ علمی آدمی ہے کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے جس حدیث کا ریفرنس دے رہا ہے جس حدیث کا حوالہ دے رہا ہے اس حدیث میں وہ الفاظی صرف سے موجود نہیں ہے یہ کیسا علمی آدمی ہے کہ ایک حدیث بھی جو ہے وہ صحیح طرح بیان نہیں کر پا رہا پھر اس سے آپ آگے چلیں اس میں اور اس نے کیا بات کی کہتا ہے کہ ان دو کے علاوہ یعنی گھر کی حفاظت کے علاوہ اور شکار کے علاوہ کتہ رکھے گا تو اس سے روزانہ ثواب میں کمی آئے گی یہ اس نے الفاظ کہیں ہیں اس کے الفاظ آپ سن لیں اب جب کہ بخاری میں اسی حدیث میں آپ دیکھ لیں اس سے اگلی حدیث دیکھ لیں اور اس کے علاوہ مسلم میں چار ہزار چھبیس اور اس میں کافی اور بھی احادیث بیان کی گئی ہیں اس سے آگے چار ہزار چھبیس تائیس اسی طرح آگے وہ احادیث چلتی جا رہی ہے ان احادیث میں جن جو الفاظ موجود ہے اس میں کیا کیا موجود ہے ایک تو شکاری کتے کا ذکر جو کہ اس نے اس نے بھی کیا کہ شکار کے علاوہ ایک بات تو موجود ہے لیکن گھر کے کتے کا ذکر کہیں بھی حدیث میں بخاری اور مسلم میں موجود نہیں ہے اور دوسری علاوہ اور دوسری با یہ ہے کہ مویشیوں کے لیے جو کتے رکھے جائیں اس کا بھی ذکر موجود ہے ٹھیک ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ان دو کے علاوہ کوئی کسی کتے کا ذکر ہی نہیں ہے اگر ان دو کے علاوہ کتہ رکھا ہے تو پھر اس کے عجر میں روزانہ ایک قرات یا دو قرات کی جو ہے سواب کی کمی آئے گی جبکہ حدیث میں شکار کے علاوہ مویشیوں کے لیے کتے کا ذکر ہے اور بکریوں کے لیے کتے کا ذکر ہے اور کھیتی کے لیے یعنی مویشی مویشیوں کے لیے اور دوسرا بکریوں کے لیے اور تیسرا کھیتیوں کے لیے یہ تین چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کے علاوہ بیان فرمائی ہیں گھر کے کتے کا ذکر نہیں کیا یہ تو جھوٹ ہے نا اس کا حدیث میں اور ان تین چیزوں کا یہ انکار کر رہا ہے بخاری کی حدیث میں بھی اور مسلم کی یہ حدیث میں یہ تین چیزوں کا بھی ذکر موجود ہے کہ یہ ان تین چیزوں کا انکار کر رہا ہے آپ اس کی جہالت کا اندازہ لگا لیں اور پھر اس کے علاوہ یہ تین جھوٹ بھی اس کے آپ اس میں شمار کریں میں سورہ مائدہ میں جو آیت نمبر چار ہے کہتے ہیں وہاں بھی شکاری کتوں کا ذکر ہے یہ آپ اس کی طرح سن لیں اب دیکھیں جس آیت کی طرف اس نے اشارہ کی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر چار ہے وہاں جو الفاظ آئے ہیں وہاں جو لفظ ہے مکلبین اس کا معنی شکاری کتے نہیں ہے اس کا جو معنی ہے وہ شکاری جانور ہے من الجواری مکلبین تو علمونہنہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شکاری جانور ہے جو صدائے گئے ہیں ان کے ذریعے اگر شکار کیا جائے تو جائز ہے یہاں یہ کہنا کہ سورہ مائدہ میں آیت نمبر چار میں شکاری کتوں کا ذکر ہے تو یہ قرآن پاک پر سری جھوٹ ہے کیونکہ قرآن میں کتے کا لفظ موجود نہیں ہے وہاں جانوروں کا لفظ ہے کہ یہاں آپ ترجمہ اٹھا لیں شیخ الہند کا ترجمہ لے لیں حضرت حورید احمد اللہ کا ترجمہ لے لیں جونہ گڑی صاحب کا ترجمہ لے لیں ٹھیک ہے نا اسی طرح دیگر تراجی میں احمد عزا خان صاحب کا ترجمہ لے لیں سب ترجمے والوں نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ شکاری جانور شکاری جانور اور لغت کے اعتبار سے بھی شکاری جانور بن رہا ہے تو یہ کہنا کہ سورہ مائدہ میں شکاری کتوں کا تذکرہ ہے تو یہ قرآن پاک پر بھی سری جھوٹ ہے اب یہ دیکھیں صرف فقہ حلفی کے مسئلے کا استحضاء کرنے کی نحوصت یہ ہے کہ ایک بیان میں یہ بندہ کتنے جھوٹ بور رہا ہے جو کہ ہم آپ کو جو ہے وہ سکرین پر دکھا بھی رہے ہیں آپ احادیث کو بھی بغور پڑھ لیں کہ کہیں گھر کے کتے کا لفظ موجود ہے تو آپ ہمیں دکھا دے دی کہ مولانا مرزا صاحب یہ گھر کے کتے کا ذکر بھی بخاری میں موجود ہے جو مرزا صاحب نے پیش کیا ہے تو شاید چھے منٹ کی گفتگو میں مرزا غلام عمد قادیانی نے بھی اتنے جھوٹ نہ بولے ہوں گے جتنے جھوٹ ہم انجین اور محمد علی مرزا نے بول دی ہیں تو یہ کتنے جھوٹ ہو گئے اب اس کے بعد سنیں اس کے بعد کہتا ہے کہ فقہ فقہ حنفی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کتے کو اٹھا کے نماز پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی بچے کو اٹھا کے نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی اب دیکھیں اسی طرح بیائنی جو مسئلہ اس نے بیان کیا ہے اسی طرح بیائنی ہی مسئلہ کسی فقہ کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا یہ سری فقہ حنفی پر سری جھوٹ ہے یہ جو بندہ یہ تو قرآن پر بھی جھوٹ بول رہا ہے احادیث پر جھوٹ بول رہا ہے پچھلے بیانات میں بھی میں نے آپ کو اس کی مثالیں دی ہیں لیکن پتہ نہیں لوگ پھر بھی کہتے ہیں جی یہ بڑا تحقیقی آدمی ہے اور علمی بات کر رہا ہے تو اس کا علم کا میار تو دیکھ لیں بھائیوں ایک پانچ چھے منٹ کا کلیپ ہے جس میں اتنے یہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس میں اگر یہ بندہ پانچ چھے منٹ کی گفتگو میں نہ صحیح آیت پیش کر سکتا ہے اور نہ ہی صحیح احادیث پڑھ سکتا ہے تو اس کی علمیت کا کیا میار ہوگا اس کی علمیت کیا کیا میار ہوگا اور پھر اس کا طرز گفتگو ماد اللہ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے تو یہ اسی طرح مسئلہ اگر کہیں لکھا ہے تو آپ فقہ حنفی کی وہ کتاب پیش کر دیں جبکہ میں نے آپ کو فقہ حنفی کا پورا مسئلہ بتا دیا ہے کہ اس مسئلے کا اصل مقصد کیا ہے ایک تو یہ بتانا مقصود ہے کہ کتا جو ہے اس کا لعاب ناپاک ہے بدن پر یا کپڑوں پر لگ جائے تو اس سے نماز نہیں ہوگی اور کتے کا جو جسم ہے اگر ظاہری نجاست اس پر نہ لگی ہو تو وہ پاک ہے تو وہ پاک ہے اس مسئلے کو انجیر المحمد علی مرزا بھی مان رہا ہے اور اس نے بھی بیانی یہی مسئلہ تسلیم کیا ہے لیکن فقہ حنفی کا بغض ہے اور اس کے بغض کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا ہے حدیث میں جھوٹ کر رہا ہے حدیثیں غلط بیان کر رہا ہے یہ پانچے منٹ کے قلیم میں اور پھر اگلی بات کیا کہتا ہے کہ ہنفیوں کو جو ہے وہ علیہ دیسوں سے بڑا بغض ہے اور پھر اس پر مثال دی کہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر بچہ اٹھا کے نماز پڑھ لے تو نماز نہیں ہوگی یہ مسئلہ بھی اس کا جھوٹ ہے فقہ حنفی میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی اب اس نے آگے اس کی بھی تفصیل ہے کہ بچے کو اٹھا کر نماز پڑھنا کس طرح نماز پڑھنا وہ ایک الگ بات ہے جو حدیث میں جو چیز مذکور ہے اس سے ہم فساد نماز کے فاسد ہونے کا حکم نہیں لگاتے جیزا کہ فقہ نے لکھا ہے اچھا آگے اب کیا کہتا ہے کہ کیونکہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بیان کی بخاری اور مسلم کے حوالے سے کہ بخاری میں بھی وہ حدیث مجود ہے اور مسلم میں بھی وہ حدیث مجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر نماز پڑھیں یہ حدیث بیان کی گئی اب اس حدیث کے اندر پھر یہ حدیث بیان کی اور پھر اس کے اس کے بعد یہ حدیث بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بڑا پیار تھا بچوں کے موضوع پر تھوڑی سی بات کی اب اس میں بھی آگے جو حدیث اس نے بیان کی ہے اس میں بھی دیکھیں کس طرح غلط حدیث بیان کر رہا ہے کیا حدیث بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو پیار کر رہے تھے بخاری کی حدیث بیان کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نواسوں کو پیار کر رہے تھے تو ایک بندے نے عرض کیا ایک شخص نے عرض کیا کہ میرے تو دس بچے ہیں میں تو ان کو بیار نہیں کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالی نے تیرے دل سے رحمت کو کھینچ لیا ہے تو میں کیا کر سکتا یہ حدیث اس نے بیان کی یہ آپ سنوڑیں اچھا جی اب آپ اس میں یہ دیکھیں کہ کس طرح اس بندے کو حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے یعنی ایک حدیث بھی صحیح بیان نہیں کر سکتا یہ جو حدیث بیان کی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے بیان کی کہ نواسوں کو پیار کر رہے تھے وہاں نواسوں کا تذکرہ نہیں ہے وہاں تو صرف حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی کا ذکر ہے وہاں تو صرف ایک نواسے کا ذکر ہے نواسوں کو کہاں ذکر آ گیا ایک کا ذکر کیا جا رہا ہے ایک بات اس نے یہ حدیث میں غلط بیان کی اب دیکھیں اگر آپ کہیں گے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات منصوب کرنا جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں ارشاد فرمائی وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر دینا یہ گناہ کبیرہ ہے بلکہ ابن تیمی رحمت اللہ علیہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جال بوجھ کر جھوٹ بولنے والے کو کافر بھی کہا ہے ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ اس کی علمیت کا اندازہ آپ لگا لیں کہ اس بندے کو حدیث ہی یاد نہیں ہے خلط ملط کر رہا ہے یہ ایک اگلی حدیث ہے اس حدیث کو اور اس نے اس حدیث کو جو ہے یہ خلط ملط کر دیا ہے اختلاط ہو جاتا ہے مہدیسین کے ہاں ایسے راوی کی روایت موتبر نہیں ہے جس کو اختلاط لگ جاتا ہو وہ حدیثوں کو خلط ملط کر دیتا ہو تو اسے اتبار سے بھی مہدیسین کے اتبار سے بھی تو مرزا کی بات جو ہے وہ یہ قابل ہے یعنی سیکھا بندہ ہی نہیں ہے کہ اس کی بات کو مانا جائے پھر جو قرآن پر جوٹ بولی جا رہا ہے غلط باتیں قرآن کی طرف منصوب کر رہا ہے حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلبت منصوب کر رہا ہے تو اس کی علمیت کیا پندادہ لگا لیں اچھا اس حدیث میں ہے کیا ایک تو اس نے نوازوں کا ذکر کیا نوازوں کا ذکر نہیں ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نو کا ذکر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس نے وہ شخص نیرز کیا رسول اللہ میرے تو دس بچے ہیں میں تو ان سے پیار نہیں کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے کہا کہ آپ سے فرمایا کہ اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت نکال لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں جبکہ اس حدیث میں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں حدیث میں کیا الفاظ ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ملا یرحم لا یرحم کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا تو یہ مکمل حدیث ہے اب آپ اس سے اندازہ فرما لیں کہ اس کی علمی حیثیت کیا ہے کہ آیا یہ بندہ یہ تو چھے منٹ کے کلپ میں میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے کتنے جھوٹ بولے ہوئے ہیں اس چھے منٹ کے کلپ کے اندر اور پھر دوسری با یہ ہے کہ یہ جو فقہ ہنفی کا مسئلہ ہے یہ بھی اس کی دلیل بھی اسی حدیث مبارکہ میں جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو اٹھا کر نماز پڑھائی یہ حدیث مبارکہ اگر صحیح مسلم کا بھی اس نے حوالہ دیا بخاری اور مسلم میں اگر مسلم جس طرح اس کا دعویہ جی ہم صلف صالحین کے منحج پر کتاب و سنت کو سمجھتے ہیں اللہ کرے یہ صلف صالحین کے منحج پر آجائے تو اختلاف ہی ختم ہو جائے اور فرقہ واریت جو اس نے پورے ملک میں پھلائی ہوئی ہے وہ فرقہ واریت ختم ہو جائے تو اب اس حدیث کے تحت کہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو اٹھا کر نماز پڑھائی ہے اسی حدیث سے فقہ حنفی کے اس مسئلے کی دلیل مجود ہے کہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کہ نہ تو کپڑوں پر کوئی ظاہری نجاست لگی ہوئی تھی اور نہ ہی ان کے بدن پر کوئی ظاہری نجاست لگی ہوئی تھی ان کا بدن بھی پاک تھا اور ان کے کپڑے بھی پاک تھے تو اگر کوئی پاک چیز کو اٹھا کر نماز پڑھ لی جائے تو اس سے نماز جو ہے وہ ہو جاتی ہے اب آپ کہیں گے تو اب آپ کہیں گے جی یہ آپ نے کیسی بات کی بھی حدیث میں آنی رہا تو اس حدیث میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر کسی پاک چیز کو اٹھا کر نماز پڑھ لی جائے تو وہ نماز ہو جائے گی ایک ہے نماز کا مسنون طریقہ کہ نماز کس طرح پڑھنی چاہیے اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی سنت ہے کہ بچوں کو اٹھا کر یا جامعوں کو اٹھا کر نماز پڑھی جائے یہ کسی مجبوری کی حالت میں ضرورت کی وجہ سے اگر ایسا کرنا پڑ جائے تو یہ مسائل اس وقت کے ہوتے ہیں کہ ضرورت کی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے کوئی ہو تو اس طرح جو ہے اگر نماز پڑھ لے تو اس کو خلاف سنت نہیں کہا جا سکتا لیکن جو معمول ہے اور جو سنت طریقہ ہے وہ وہی ہے جس طرح ہم روٹین میں نماز پڑھتے ہیں اور مکمل نماز کا جو طریقہ ہے وہ میں نے اپنے کلپ میں بیان کیا ہے وہ مکمل نماز سلام تکبیر تحریمہ وضو سے لے کر سلام پھیرنے تک اس میں میں نے مکمل نماز کتاب و سنت سے ثابت کی ہے اچھا جی اب یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم میں اس میں امام نوی رحمت اللہ علیہ اس کے حاشی میں کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں حدیث کہتے ہیں اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کس بات کی لی صحت صلات من حمل آدمی اس آدمی کے نماز کے صحیح ہونے کی دلیل ہے کہ جس نے کسی آدمی کو اٹھا لیا ہو کسی بچے کو اٹھا لیا ہو یا کسی حیوان تاہر کو اٹھا لیا ہو یعنی کسی جانور کو یا کسی پرندے کو اٹھا لیا ہو تاہر من تاہرین پرندے کو و شاتن یا بکری کو وغیر ہیما یا اس طرح اور کسی جانور کو اٹھا لیا جائے اور اس کے بدن پر ظاہری نجاست نہ لگی ہو تو اس کی نماز صحیح اور درست ہے تو اب دیکھیں کتے کا لعاب جو ہے وہ ناپاک ہے لیکن کتے کے بدن کے ناپاک ہونے پر دلیل موجود نہیں ہے کتے کے بدن کا پاک ہونا انجینئر بھی مانتا ہے اور کتے کے بدن کا پاک ہونا یہ احادیث سے مستفاز ہے ٹھیک ہے تو اب اس سے پتا چلا کہ اگر کتے کا مو بندہ ہوا ہو یا کتے کا مو بند ہو اور اس کا لعاب باہر نہ نکلتا ہو تو اس صورت میں اگر نماز پڑھ لی جائے تو نماز ہو جائے گی اب مسئلہ صرف اتنا تھا یہی مسئلہ فکہ ہنفی کا ہے اور بیعینی ہی یہی مسئلہ جو ہے انجینئر محمد علی مرزا بھی مان رہا ہے لیکن اس نے کتے کے اٹھانے کا ذکر نہیں کیا وہ میں اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ اس کے نزدیک بھی لعاب ناپاک ہے اور کتہ پاک ہے اگر وہ مس کر لے چھو لے تو اس سے ناپاک نہیں ہوگا تو اگر وہ نمازی کی گود میں آ کے بیٹھ جائے تو کیا آپ کا کیا فتوہ ہوگا کہ اس کی نماز ٹھوٹ جائے گی نہیں حدیث کی روح سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہو گیا اور اس مسئلے کی کیونکہ یہ حق مسئلہ تھا اس مسئلے کی مخالفت کا وبال یہ نکلا ہے کہ یہ کتاب اللہ پر بھی جھوٹ بور رہا ہے یا حدیث پیغمبر پر بھی جھوٹ بور رہا ہے اور یہ فکہ ہنفی پر بھی جھوٹ بور رہا ہے تو ایسے جھوٹے کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور آپ دیکھیں مزاق کس طرح استحضہ پھر وہ میں الفاظ نہیں کہنا چاہ رہا کہ وہ اس کتے کو جو ہے وہ آپ لے جے ہنفیوں کی مسئلے میں وہاں جا کے نماز پڑھیں تو بعد کا خلاصہ مثال مجھے یاد آگئی اتنی مخالفت کر کے بھی اگر اس نے فکہ ہنفی کا ہی مسئلہ بیان کرنا تھا تو پھر کتے والا مسئلہ ہے اس لئے کتے والی مثال ذہن میں آ رہی ہے کہ دوبی کا کتہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا کہ بھئی اگر اتنی مخالفت کر کے بھی اتنے جھوٹ بول کر بھی فکہ ہنفی کا ہی مسئلہ بیان کرنا تھا تو پہلی کر لیتے اور ان جھوٹوں سے اور ان گناہوں سے بچ جاتے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين